وص بھی جو بھوگنا ہوتا ہے یہ پرہرد کرموں میں بھی آتا ہے کیونکہ پورو کے جو شراب ہوتے ہیں پرہرد میں لکھے جاتے ہیں پھر سری رام چندر روپ میں جب سری لنکا پر ید کرنا تھا بالی کو دھوکہ دے کر مارا تھا ایک ورکس کی اوٹ لے کر کیونکہ جو سگریو کا بھائی تھا بالی اس میں ایک ایسی صدی سکتی تھی کہ آمنے سامنے تو ید کرتا تھا سامنے والا اس کی آدھی پاور اپنے اندر کھینچ لیتا تھا سطروں کمجور پڑ جاتا تھا شری رام چندر جی نے پہلے تو آمنے سامنے ید کرنے کی چیشتہ کی لیکن دیکھا کہ یہ تو بات بگڑے گی تب ورکس کی اوٹ لے کر تب تیر مارنے سرو کی بالی کا ود کیا تو بالی نے کہا کہ تو سورویر تھا تو سامنے آتا اور جو تو نے میرے ساتھ دھوکھا کر کے مجھے مارا ہے کیونکہ ید میں آمنے سامنے ہی لڑنے والا چیئے ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے تو سورک جاتا ہے نہیں تو اس کو کشت بھوگنا پڑتا ہے تو آپ نے میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے تو جس کارن سے آپ نے یہ دھنڈ بھوگنا پڑے گا اس کا بدلہ دینا پڑے گا وہی ٹیٹ فور ٹیٹ شری ویشنو جی شری کرسن جی روپ میں دیوکی جی کے گرب سے جن میں اور انت سمیہ میں ان کے پیر میں شری کرسن جی اور ویشنو جی کے پیر میں ایک سکاری نے ویشاک تھتیر مارا جس سے شری کرسن جی کا ود ہوا اپنے آدموں دروازہ جی نے سراب دیا تھا کہ یادو کل کا ویناس ہوئے گا اور ویسا ہی ہوا شری کرسن جی اپنے ویناس کو نہیں بچا سکے اپنے کل کو بھی نہیں بچا سکے اور پورے یادو کل کا ویناس ہو گیا آپ پس میں لڑ کر مر گئے تو پنی آتماؤ پرماتما پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں تم کون رام کا جبتے جاپم اور تا تا کٹینا تمہارے تینوں تاپم تم کون بھگوان کا جاپ کرتے جسے تمہارے تین تاپ بھی نشت نہیں ہو سکتے تین تاپ کے اندر کسی کے دوارہ سراب دے دینا اور کسی کے دوارہ زنتر منتر کر دینا پریت ویادہ کسی کے دوارہ پریتوں کا چھوڑ دینا یہ تین تاپ کے اندر آتے ہیں اور بھی کئی پرکار ہیں اس کے آتی برشتی انا برشتی اس طرح ہی دو پراکرتی کا اپدائیں آتی ہیں یہ بھی تین تاپ کا ہی کارن ہوتی ہے تو ان کو کیول پورن پرمہ سچ پرش سچی دانند گھن برم پرم اکثر برم جس کے ویسے میں گیتہ جی دیر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن کے پوچھنے پر کہ کم تتبرم سات میں دھائے کہ انتیس میں منطر میں گیتہ جی میں تتبرم کی جس تتبرم کا جکر ہوا ہے اس کے ویسے میں پوچھا ہے اردن نے کہ وہ کم تتبرم آٹھ میں دھائے کہ تیسرے سلوک میں اُتر دیا ہے گیتہ گیانداتا نے کہ وہ پرم اکثر برم ہے تو وہ پرم اکثر برم وہی پوزہ کے یوگے ہے اور وہی ہمارے پاپوں کا ناس کرنے والا ہے اس کی بھکتی نہ کر کے ہم انہیں کسی بھی دیوی یا دیوتا کی پوزہ کرتے ہیں وہ ساستر ویدی کو تیار کر منمانہ آچڑ ہے وہ ہماری اگیانتہ ہے اور یہ اگیانتہ کس نے پھیلائی ہے یہ شری برمہ جی شری ویشنوب جی شری شیف جی کے پجے پتا جی اس جوتی نرندن نے پھیلہ رکھی ہے ادھے سے اس کا کیا ہے کہ ان سبھی پرانیوں کو جو میرے اکیس برمان رہ رہی ہیں ان کو اپنے نجھگر کا گیان نہ ہو جائے ان کو یہ پتا نہ لگ جائے کہ ست لوک بھی کہیں ہیں اور وہاں سکھ ہے جنم مرتو جرہ مرن نہیں ہوتا جنم مرتو نہیں ہوتی اور کہیں یہ یہاں سے نکلنے کا پریتر نہ کر کے بھاگ نہ جائیں ست لوک نہ چلے جائیں اس لیے اس نے سبھی کو مس گائیڈ کر رکھا ہے بھرمیت کر رکھا ہے اور بہرو بھوت بہتالوں تک سیمیت کروا دیا بھرمہ وشنو محس تک ہی ان نکلی گروہوں نے جو کال پریلیت ہیں انہوں نے ہمیں بھرمہ جی وشنو جی شیف جی تک کی مہمہ سنا کر انہی کو سرویشور بتا دیا زگت کے گرو زگت گرو بتا دیا وشنو جی کو اور یہ عذر و عمر بتا دیا شریف کرسر جی ہی سمرت سکتی بتا دی یہ پورا پرماتمہ ہے یہ سب پاپوں کا ناز کر دیتے ہیں ادھرم دیتے ہیں گیتا جی دہی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر چھا سٹھ کا کہ سروی دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم توہ سروی پاپے بھو مکشامی مکشامی ماشوچ اب ان انواد کرتاؤں نے اور شریف کرسن جی کے گنگان کرتاؤں نے گیتا جی کے بارے میں کہہ کھے کا پتہ نہیں یہ اتنا اگیاں دنیا کے اندر ٹھوک رہے ہیں سنا رہے ہیں ابھی تک آپ جس سے بھی پرسن کرتے آئے ہو کہ شریف بھگو گیتا جی کا گیان کس نے کہا تو یہ تو ایسے پرسن ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کوئی یہ پرسن کر دے کہ شریف بھگو گیتا جی کا گیان کس نے کہا یہ تک انڈرسٹوڈ مانا جاتا تھا کہ شریف کرسن جی نے بولا اور یہ چطر اور ساتھ میں اگینی گیتا جی کے انوادک اور شریف کرسن جی کے پجاری انکلی گرو سنت مہنت انہوں نے پورے سماج کو مٹھا گیان سنا جیا کہ شریف بھگو گیتا جی کا گیان شریف کرسن جی نے ید کے میدان میں بولا اردن کو سنایا شریف کرسن جی کا گیتا گیان سنانے میں اور ماہ بھارت کا ید کروانے میں کوئی یوگ دان نہیں تھا ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا شریف کرسن جی ستوگن پربو ہے دیعوان ہے برگور ایسی جی نے ان کے چھاتی میں لات مار دی تھی اب ایمان واس اور بھگوان شریف کرسن جی نے یعنی ویشنو جی نے شریف کرسن جی کو چھئے ویشنو جی شریف ویشنو جی نے برگور ریسی جی کی تلوے کو ایسے پیار سے سہلانا سرو کر دیا اور کہا ریسی جی آپ کے کومل پیر کو چوٹ تو نہیں لگی میرا سینہ تو کٹھور ہے آپ کو درد تو نہیں ہوا تو اتنے دیالو وگوان یہ تلوک کی نات نہیں تو وہ برگو کا کٹھو مرگا دیتے کھڑے ہو گئے سارے ساج باس سدر سن چک کرتے ہیں اس کے پاس تھے لیکن وہ ید پر یہ نہیں ہے سین سیل ہے اور پھر وہ ارجن کو یہ کہیں کہ ارجن تو ید کیوں نہیں کرتا تو قائر کیوں ہو بیٹھا میں نے سب مار رکھی ہے اور خود کہیں میں کال ہوں شریعی کرسند جی نے پہلے کبھی کال نہیں کہا شریعی یہ کال اکیس برمہنڈ کا سوامی شری برمہ شری ویشن و شری شیف جی کے پتا یہ کال یہ جو تی نرندن شری کرسند جی کے شریعی میں پرویز کر گیا اور اس نے پھر ید کروایا اور گیتہ والا گیان بولا پنا تم یہ دی آپ نے پرمہ تم چاہیے اب سمیں آ گیا ہے موکس کرانے کا ست لوگ جانے کا اب یہ سمیں پرمیشور قبیر دیو جی نے اس لئے سیلیکٹ کیا تھا کلیوں کی بیچلی پیٹھی کہ اس میں سبھی کو سکسط کریں گے اور آج ہم بھارت واسی نننو پوائنٹ نننو جو شخصیت ہوگئے پہلے اس کے وپریت تھا آدھا پرتیسط وکتی ہی گرو اور یہ مارک درست جاتم گیان کے گیاتا مانی جاتے تھے اور وہ نے جیشے بھی ہمیں گھوما دیا جھوٹ کپڑ کر کے ہم نے ان کے گیان کو سویکار کر گیا اب یہ کال کون ہے گیتا جی دیہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھ سٹھ میں یہ بول کون رہا ہے وہ کہتا کہ سروے دھرمان پریت جمام ایکم سرنم ورج یہ کال بول رہا ہے گیتا جی دیہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہتا کہ اردن مکال ہوں اور اب ان سب لوکوں کا پرناس کرنے کے لئے پرورت ہوا ہوں تو ید نہ کرے گا تو بھی ان نمت نہیں بکس گا تیرے کو تنیمت بنانا ہے اوٹ اور ید کر پنی اتمو یاد رہے شری کرسند جی کورو اور پانڈروں کا آپس میں کمپرومائز کرانے کے لئے بہت پریتن سیل رہے اتحاس بتاتے ہیں ماہ بھارت بتاتا ہے پویتر ماہ بھارت سدگرنت میں ایسا پرمان ہے اور انہوں نے کوشش کی کہ ید نہ ہو اور یہاں تک آپسن کروا دی پانڈروں سے کہ تم پانچ گاؤں لے لو آدھ راج مت ڈیمانڈ کرو نہیں تو ناس ہو جائے گا وی ناس پھر رج کون کرے گا تو یہ بات ساتھ میں یہ بھی شری کرسند جی نے کہ دیا تھا کہ میں ید نہیں کروں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی ایک طرف میں ہوں گا اور میں ہتھیار بھی نہیں اٹھاؤں گا پانڈروں کے سامنے ایک سمجھ سیاہ کھڑی ہوئی کہ شری کرسند جی رہا کا پوٹر ابی منو تھا اب ان کے من میں یہ دھرنا ہوگی کہ یہ بٹوارہ ہو گیا ہو ہی رہا ہے تو ہونا ہی ہے آدھ رہا دھر ہوں گے آدھ ہمارے پاس ہوں گے اور ہم نے یہ آسا تھی کہ شری کرسند جی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ ہمارے ریلیٹیو ہیں اب انہوں نے ہمارے جا ساتھ نہیں چنی لیکن ہم سینہ ڈیمینڈ نہیں کر سکتے ہم تو شری کرسند جی کو ہی مانگنا پڑے گا اور انہوں نے قسم بٹھا دی پرتیگیا کر لی کہ میں یود نہیں کروں گا تو پانڈو نے سوچا کہ شری کرسند جی کی یا صلاح مان لیتے ہیں کہ ہم پانچ گاؤن لے لیں گے تو شری کرسند جی سے پرارچنا کر دی کہ ہمیں پانچ گاؤن دلا دو ہم یود نہیں چاہتے شری کرسند جی نے کورو کی سبھا جا کر یہ سندیش دیا کہ دریو دن پانچ گاؤن دے دو پانڈو کو اب آپ کا بٹوارہ ہو گیا اور کمپرومائز کر لیو اب دریو کالے وی پرطاب دی دریو دن نے کہا کہ یہ تھی ان کی بازو میں دم ہے تو یود کر کے لے سکتے ان کو سوئی کی نوک ٹکے اتنا بھی ستھان نہیں ہے پانڈو کے لیے اس بات سے شری کرسند جی کو بڑا دکھ ہوا اور کئی کھوٹی کھڑی سنا دی دریو دن کو کہ دریو دن تو پرطوی پر ایک کلنک اتپن ہو گیا تو جو ہے درت راشتر کا ناز کرنے کے لیے اتپن ہوا ہے تو انسان نہیں سیطان ہے کہاں تو آدھا راج کہاں پانچ گاں اور نہ جانے کیا ہو جائے گا یود میں اس بات سے دریو دن دکھ مانے گیا کہ پانڈوں کا رشتے دار ہو کر ہمارے کو ضلیل کر رہا ہے اس نے اپنے یودہوں سے کہا کہ اس کو قید کر لو کر 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 لو ڈال دو جیل میں پہلے یہی سے شروع ہوتا ہے تو شریع کرسن جی نے اپنا ورات روپ دکھایا ما بھارت پرمان ہے پرتکس روز کا ساکسی ہے شریع کرسن جی نے اپنا ورات روپ دکھایا جس سے کوروں کی سبھام اوپستیت لوگ ان کے اس تیج کو شہن نہیں کر سکے ایک بار دیکھا سب گبر آگے کوئی در بڑ گیا کوئی در بڑ گیا شریع کرسن جی وہاں سے نکلائے تو اپنی اتما ہوگی آمنے سامنے سینہ اکٹھی ہونے لگی کچھ اکٹھی ہو چکی کچھ آ رہی تھی کیونکہ دور دیسوں سے آنا تھا سبھی سینک آنے تھے